ایریا فیفٹی ون لاسٹ ویگاز سے ایٹی تھری کلومیٹر دور نیوارہ ریگستان اپنے رہسمائی چیزوں اور جگہ سے مشہور ہے اور یہی ہے ایریا فیفٹی ون ایک ایسا رہسمائی جگہ جہاں امریکہ کی سیکرٹ ریسرچ ایلینز اور یو ایفو کو لے کر دنیا بر کے ویگانک اور ریسرچرز بیس کرتے آرہے ہیں کہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ ایریا فیفٹی ون میں یو ایفو اور ایلینز کا اشتدو ہے تو کہیں ویگانک اس سے انکار کرتے ہیں ایریا فیفٹی ون کے پیچھے کے ریسر کو جاننے کے لیے آئی پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ آخر ایریا فیفٹی ون ہے کیا دو چولائی انیس سو سنتالیس نو میکسکو میں ایک ان آئیڈنٹفائیڈ فلائن اوبجیکٹ یعنی یو ایفو کریش ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک اٹھتی ہوئی چیز جمین پر آگ گری تھی اور اس میں ایلینز بھی سوار تھے اس یو ایفو کے درگٹنا پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی جیسے جیسے ان خبروں نے دور پکڑنا شروع کیا پھر امریکہ نے ایریا فیفٹی ون کو رسٹکٹک زون میں کوشک کر دیا زمین کے اندر انڈر بیون سنسرز لگا دی گئے یہاں تک کہ کسی انسان کے ایریا فیفٹی ون میں گستہی گھولی مار دینے کا عادش دیا گیا اس لیے آج تک کسی کو پتا نہیں چلا کی آخر وہاں کیا ہے حالانکہ بیچ بیچ میں کئی لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایریا فیفٹی ون میں کام کر چکے ہیں اور ان کے یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہاں ایلینز اور ان کے کریش یو ایفوز پر ریسرچ کی جا رہی ہیں دعویٰ کرنے والوں میں کچھ نام تھے باب لیزار اور بوائیڈ بشمن بوائیڈ بشمن ایریا فیفٹی ون کے فارمر سینئر سائنٹس تھے اور سات اگست دو ہزار چودہ کو ان کا دیہات ہو گیا پر اس سے کچھ دن پہلے ہی انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے ایریا فیفٹی ون میں اپنے کام کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا ایریا فیفٹی ون اور ایلینز دونوں کا استطور ہے ایریا فیفٹی ون میں اٹھارہ ایلینز انسانوں کے ساتھ مل کر ریسرچ کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ کی عمر تو دو سو سال سے بھی زیادہ کی ہے انہوں نے ایلینز اور ان کے سپیسکرپٹس کی تصویریں بھی دکھائی پشمن کے مطابق ایلینز کٹونیا نام کے گرہ سے آئے تھے جو کہ یہاں سے 39 لائٹ یرز دور ہے یعنی انسانوں کو وہاں پہنچنے میں لگ بگ 39,000 یرز لگ جائیں گے پر انہوں نے بتایا کہ ایلینز اس دوری کو اپنی یان سے محس کچھ منٹوں میں پوری کرتے ہیں ایلینز بات کرنے کے لئے ٹیلپٹی کا استعمال کرتے ہیں یعنی وہ آپ کی مند کی بات کو پڑھ لیتے ہیں اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو اگلے ہی پل آپ اس سوال کا جواب اپنے ہی شبدوں میں بیان کرتے ہوئے پائیں گے ان ثبوتوں کے بعد ایلینز کے ہونے کو نہ کرنا لگ بگ ناممکن ہے اس سیپر پاور مستری کو لے کر دنیا کی حیرانگی بڑھتی ہی گئی اور یہ حیرانگی تب چرم پر جا پہنچی جب 1996 میں امریکی سرکار نے نیوارا کے نرجل ہائیوے 35 بدل کر ایکسٹرا ٹیرسٹر ہائیوے رکھ دیا نیریا 51 میں اتنی گھوپ نتیا بڑھتی گئی کہ امریکی سرکار کی کسی نقصے تک میں بھی اس کی کوئی جانکاری نہیں لکھی گئی تھی لیکن 1955 میں پہلی بار ویتنام وار کے وقت سنٹرل انٹریجنس ایجنسی یعنی کی سی آئی اے نے ایریا 51 کی ہونے کو سوکار کیا پھر 2013 میں سی آئی اے نے اپنی دستاویز میں ایریا 51 کا پہلی بار ذکر کیا تو پوری دنیا کے کان کھاڑے ہو گئی اس رپورٹ میں اس بات کی پشتی کی گئی تھی کہ یہاں پر امریکہ کی سیکرٹ ائر بیس ہے نہ کہ کوئی ایلین اور یو اے فو سال 1981 میں جب سوید سنگ روس پر امریکہ کی بیٹ جنگ چل رہا تھا تب روسی سیٹلائٹ نے پہلی بار ایریا 51 کی تصویریں ظاہر کی اور تب پہلی بار دنیا کے سامنے ایریا 51 کی اندر کی تصویریں دکھائی گئی سیٹلائٹ تصویروں سے پتا چلا کہ ایریا 51 میں آٹھ رنوے ہیں یہاں امریکہ کا سب سے شرکشت ائر بیس ہے کچھ یو اے فو ریسیٹرز کا ماننا ہے کہ امریکہ کا یہاں ورلڈ کا سب سے خطرناک اور سب سے ایڈوانس ائر کرافٹ ہے اور کئی بار اس کی ٹیسٹنگ کی جاتے ہیں تو لوگ اس کی عجیب سے دکھنے والی ڈیزائن اور پیٹرن کو یو اے فو سمجھ لیتے ہیں امریکہ کے سب سے ایڈوانس ائر کرافٹ بھی ایریا 51 میں بنائے گئے تھے جو ریڈار اور سیٹلائٹ کو بھی چکمہ دے سکتے ہیں جیسے بلیک ہاک ہیلیکوپٹر سال 2011 میں امریکہ نے اسامہ بن لادین کو پکڑنے کے لیے اپنے سیل کمانڈوز کو پاکستان کے ایووٹ آباد میں بلیک ہاک ہیلیکوپٹر میں بھیجا تھا ایڈوانس ٹیکنالوجی والے سٹیلٹ ہیلیکوپٹر کے چلتے پاکستان کو کانو کان خبر نہیں لگی کہ امریکی ہیلیکوپٹر اس کی سیمہ پر پہنچ گئے ہیں اور سرجکل مشن کو انجام دے رہے ہیں اس میں سے ایک ہیلیکوپٹر میں گڑھ بڑی آنے پر امریکہ کی سید کمانڈوز نے اسے وہی پر نشت کر دیا تاکہ یہ ٹیکنالوجی کسی اور کے ہاتھوں میں نہ لگے امریکی ائر فورس، سی آئی این اور ناسا سپرسانک ایوام سٹیل ٹیکنالوجی میں کیے گئے اپنے وکاس کو دنیا سے چھپانا چاہتے تھے امریکہ کے انصار وہ اس ٹیکنالوجی کو پہلے بھی یوز کر چکے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ کبھی انگلینڈ کا غلام رہ چکا امریکہ سیکنڈ ورلوار کے بعد دنیا کا سب سے سپر پاوردیش بنتا چلا گیا دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگیں مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ نئی ویڈیو کیا آنے والی ہے تو چلی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں